سی بیچ ایک بڑی خبر پانی پت سے آ رہی ہے گڑے کے چلتے حادثوں کے معاملے میں ہریانہ نیوز کی خبر کا اثر ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں ہریانہ نیوز نے زلہ اپایوک سے بات کی ہے اور زلہ اپایوک نے آشواشن دیا ہے آشواشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی نربان کاری شروع کیا جائے گا یہ ڈی سی نے کہا ہے پانی پت سے اس وقت کی بڑی خبر گڑے کے چلتے حادثوں بھاد سے ہو رہے تھے لگاتار ہمینے خبر ہریانہ نے اس پر پرمکتہ سے اٹھائی اور اب یہ آشواشن ملا ہے ڈی سی کی طرف سے کہ جلد ہی نربان کاری شروع کروایا جائے گا جیتیندر شرمہ ہمارے ساتھ جل گئے ہیں جیتیندر تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر ہی رہے تھے کی بھائی اس پر پرشاشن کی نظر کیوں نہیں گئے آج تک اس کو ٹھیک کیوں نہیں کروایا جا رہا اب خبر کا اثر ہوا ہے یہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہریانہ نیوز کے لیے ہریانہ نیوز نے جس طریقے سے مدہ اٹھایا دیکھیں ہم نے سمیں مدہ اٹھایا اور ہم نے جو ہے جلاؤ پائیب تو جو ہے دنبیندر سنگھ ان کے سامنے مسئلہ رکھا انہوں نے امیڈیٹلی کہا کہ ہم آپ کے چینل پہ میں آپ کے چینل پہ یہ بولتا ہوں کہ پچھلے چار سال سے اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں آج ہی اس کا نیوان کروں گا اور انہوں نے کہیں نہ کہیں انہوں کے جو ادھیکاری ہیں ان کو بھی بلایا ہے اور وہ خود بھی اس کا نیوکشن کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے جو ویدائک ہیں شہری ویدائک پرمود بیٹ ان کو ان سے بھی جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں جو مجھتے ہوگا تو آج دیکھیں وہ جو سمجھتے ہیں جو پچھلے چار سال سے سمجھتے ہیں لٹکی ہوئی تھی تو کہیں نہ گئیں اس کا سمادان ہونے والا ہے جی چلیے بہت شکریہ آپ کا جیتے ہیں ان تمام جانکاریوں کے لئے تو ہریادہ نیوز پر خبر دکھائے جانے کے بعد ادھیکاریوں کی طرف سے یہ آشواشن ملا ہے ڈی سی کی طرف سے کہ اب جلدی ہی اس کو پنوا دیا جائے گا موسیقی موسیقی